موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین سلطان الہند حضرت خوازہ مہین الدین چشتی اجمیری سنجری وحمت اللہ علیہ عرف خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ایک ایسا آستانہ ہے جہاں سلطنت کے بادشاہ سے لے کر ملک کے حکمران خیراز عقیدت پیش کرنے آتے ہیں خوازہ کا آستانہ ایک ایسا آستانہ ہے جہاں پوری دنیا سے خوازہ پیا کے دیوانے آتے ہیں خوازہ کے در پر ہر ناممکن ممکن میں تبدیل ہو جاتی ہے لاکھوں کروڑوں کی قسمت خوازہ پیا کے وسیلے سے بدل جاتی ہے یہاں پہنچنے والا کوئی عقیدت مند کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ناظرین خوازہ پیا کا ارسے مبارک چل رہا ہے ارس مبارک میں شرکت کرنے پوری دنیا سے لوگ خوازہ پیا کے آستانے میں پہنچتے ہیں خوازہ پیا کے درکی خاک بھی عقیدت مندوں کے لیے اس تبرک کی طرح ہے جسے وہ ہوتوں سے چوم کر سینے سے لگا کر اپنے دل میں بساتے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں اس مبارک سرزمی کی توفیق حاصل ہوئی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی وڈ کی کینگ کہے جانے والے شاروخ خان کا ایک ایسا قصہ بتانے والے ہیں جسے سنگ یقیناً آپ بھی یہ ضرور کہیں گے کہ یہ شان و شوقت گریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہی صدقہ ہے ناظرین آج کیا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سمیں کی بات بتانے والے ہیں جب شاروخ خان خوازہ پیا کے آستانے اجمیر شریف پہنچے تھے تب شاروخ خان نہ تو کوئی مشہور ہستی تھے نہ ہی ان کے پاس آج جیسی شان و شوقت تھی بولی وڈ کے کینگ شاروخ خان نے خود ایک انچرویو میں اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ آج وہ جو بھی ہیں جس مقام پر ہیں وہ سب خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بدولت ہی ہے ناظرین پردے پر رنگی نظر آنے والے شاروخ خان اصل زندگی میں اسلام کو ماننے والے ہیں رمضان میں روزے رکھنے والے ہیں نماز کے یادائیگی کرنے والے ہیں اور ولی اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں جس کا خلاصہ شاروخ خان نے خود انٹرویو میں کیا ہے ناظرین آپ خود ہی سنیے کیسے شاروخ خان کی زندگی خوازہ پیا کے آستانے میں پہنچ کر بدل گئی دنیا میں گمنامی کی زندگی بتانے والے شاروخ خان پر جب نگاہیں کرم ہوئی تو ان کی تقدیر بدل گئی آپ خود ہی سنیے انہی کی کہانی انہی کی زبانی شاروخ خان کو اس کرامت کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ ایک درگاہ میں گئے تھے اور وہاں پر آپ کی جیب سے کچھ پیسے چھوڑی ہو گئے تھے اور کسی فقیر نے کہا تھا کہ آج تو دیکھ رہا ہے کچھ پیسوں کا لیکن تیرے پاس ہی بہت سارے پیسے آنے والے ہیں تو آپ کو شک ان پر ہوا تھا کچھ ایسا تھا میں ہماری جو مائی مدہ وہز بیری انویل تو ان کے لئے دعا کرنے کے لئے ان کے ساتھ میں اجمے شریف گیا تھا ہم چادر چڑھا تھے منت مانگنے کے لئے ہم چادر کو ایسا لے کے جا رہے تھے ممی نے پیسے میرے پاس رکھائے تھے سنبھالنے کے لئے پانچ ہزار روکے تھے تو وہ میرے گم گئے پھر میں ڈھوننے کو آیا تو ایک فقیر بیٹھے بھی تھے وہاں پر تو انہوں نے مجھ سے ایک دم سننے کہا کچھ گم گیا ہے گیا تو انہوں نے کہا پانچ ہزار روکے ہیں گیا تو مجھ کو ایسا لگا ان کو کیسے معلوم ہے اور انہوں نے کہا یہاں آیا ہے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا پانچ ہزار گواہ ہیں پانچ سو کروڑ کمائے گا کیا بات مجھے کبھی کبار ایسی باتوں میں بشواس نہیں ہوتا ہم سب پڑے لکھیں لگتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہوگا لیکن یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور وہ صحیح تھے اجمیر شریف کی دعا ہے مجھ پر دیا ہے ان کی پیسوں کی بات نہیں بہت میں نے بہت نام کمائی میں نے بہت اچھی چیزیں کمائی اور ہم ماں کی دعا کے لئے گئے تھے وہ نہیں رہیں لیکن ان کی دعائیں اجمیر شریف کی وجہ سے تو ناظرین سنا آپ نے کیسے خوازہ پیا کی نگاہ کرم نے ان کی زندگی کو پانچ ہزار سے پانچ سو کروڑ کی مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے ناظرین ایسے ہی نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کی بگڑی خوازہ پیا کی نگاہ کرم سے بدل گئی خوازہ پیا سے عقیدت و محبت صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ گیر مسلم بھی رکھتے ہیں اور خوازہ پیا اپنے ہر منگتے کی مراد قبول فرماتا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبی کو خوازہ پیار محمد اللہ علیہ کے آستان مبارک میں حاضر ہو کر خیراز عقیدت پیش کرنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سبی کو اپنے پیارے محبوب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے آمین خدا حافظ موسیقی موسیقی